بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ خراب خبریں یا خراب خبروں کا جو تسلسل ہے یا اس کی ریپیٹ ہے وہ ہوتی رہتی ہے کل مریم نواز صاحبہ بڑے عصے کے بعد آٹھ نو مہینے کے بعد شاید پاکستان واپس آ رہی ہیں اور پی ایم ایل این نے کوئی نئی سٹریٹیجی لندن بیٹھ کے نوازشید صاحب نے یہاں پاکستان کے اپنے ساتھیوں سے مشروع لے کے اور رانہ سنواللہ صاحب کو حاملوا کے تو جو بھی فارمیلیٹ کی ہے جو بھی اس کا وضع کی ہے اس کے اندر شاید یہ ہے کہ پہلی گو میں مریم نواز صاحب آئیں گی اور اس میں کوئی تھوڑا بہت کارپن جو بہتی یاسی یا مہیوسی اور ایک جن کے اندر ایک خاصی جو بے تنائیسی آگئی تھی پارٹی کے بارے میں تو ان کو تھوڑا سا ایکٹیف کیا جائے اور ان کو دوبارہ ان کے اندر جائے جائے اب مریم نواز صاحبہ آکے کیا رول ادا کرتی ہیں اور اس کے بعد کچھ دن وہ جلسے کرتی ہیں یا کوئی برکرس کا انویشن کرتی ہیں پھر وہاں سے تیعن ہوتا ہے تو نواز صاحب کی واپسی اس سے خاصی اس کا انحصار اسی کی اوپر ہے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو پورے پاکستان کا پارٹی کا چیف آگنیزیب بنا دیا گیا تھا بہت سارے ہمارے تیعنے گا اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو پارٹی کے آگنیزیشن جو ہے ان کے پاس ہوئی حکومت کوئی اور چلائے گا یہ اس وقت ان کو پارٹی کا صدر بنانا یا کائم کام صدر بنانا یہ ممکن نہیں تھا شباز شید صاحب وہاں موجود ہیں اور وہ بالکلی اس کے تاثر بھی اچھا نہ جاتا اور کئی اس سے اور بھی پیچید یہ پیدا ہو جاتی تو انہوں نے ایک نئی پوسٹ کریئٹ کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پارٹی کے اندر ایک تقریباً ایک ڈیفیکٹو ہیڈ کی طرح آئے گی یعنی کہ عملن تو سبراؤں کے شباز شید صاحب اور ان کا اسی طریقے سے جو ہے اثر و سوک بھی ہوگا لیکن سبراؤں نہ ہوتے ہوئے اب پارٹی کو اوگنائز کرنا پارٹی کے جو ہے اس کے نظام کو چلانا یہ مریم نواز صاحبہ نے ہی کرنا ہے اور اس نور کی جو ایک تنظیمی جو تنظیم سازی کی جو سکل ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی اور پھر اگر دیکھا کہ جی اس کا ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے خصوم پنجاب کے اندر تو نواز شید صاحب جو ہیں وہ بھی پھر پاکستان واپس آئیں گی میں دو تین باتیں اس میں ایڈ کرتا جاؤں اور اس سے یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شید صاحب کو یہ بات یقین پتا ہوگا کہ یہ جو سیاست کے اندر خلاہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے ناصی بھی ہے کہ بہت خوبی بھر ہے اپنی ساری نالیکیوں کو تہیئیں جو تھی ان کے جو دور کی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو بھی کور کیا ہے اور نیشنل بیانیاں بھی دیئے وہ اس لیے کہ وہ کیلے دندناتے پھر رہے ہیں ان کو پنجاب کے اندر کوئی ان کے مقابلے کا ٹکر کا عوامی لیڈر موجود رہی ہیں اور عوامی لیڈر صرف نواز شید صاحب نے یا مریم نواز صاحبہ نے ہونا تھا اور مریم نواز صاحبہ اس سے پہلے بھی جب لوگوں میں نکلی ہیں تو لوگوں کے اندر جو مسلمی نون کے چاہنے ماننے والے تھے ان کے اندر ایک کرنٹ دور جاتا تھا ایک جوش اور جذبہ اور بلوہ ہو جاتا تھا کیونکہ نواز شید صاحب کا بیانیوں مصد تھی کے جا کے بڑھا رہی تھی اور لوگوں نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے تو وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ تھوڑا پیچز میں آیا لیکن عملن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے حکومتی دور میں بھی یعنی کہ مارچ اپریل دوہزار اٹھارہ کے بعد مسلمی نون نے سیاست نہیں کی الیکشہ بھی لڑا ہے دوہزار اٹھارہ کا لیکن وہ سیاست میں نہیں جوڑ توڑ سے لڑا رہا ہے اور جہاں پہ نواز شید صاحب نے ایک بیانیے کی اوپر پوری قوم کو اپنے مانے چاہنے والوں کو اٹھا دیا تھا ووٹ کو عزت دو تو اس کی انہوں نے خود نیگیشن کی بلکہ اسے جان چھڑوانے کے سارے جتن کیے ہر طرح کی کوشش کی اور وہ کیسے کہ جی نواز شید صاحب نے جب جیل میں چلے گئے تو انہوں نے بیانیے دیا ہے کہ خدمت کو عزت دو ان کا خیال تھا کہ میری خدمت کو بہت عزت ملے گی ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ واردات فکری ٹائپ کی ہے اور اسے کوئی اوری نظام کو پروان چڑھانا ہے بارات پھر دوہزار اٹھارہ سے لے کے مسئلی قنون کی سیاست نظر نہیں آئی وہ بلکل نواز شید صاحب لندن میں بیٹھے رہے کوئی چپ ساتھ نہیں شباز شید صاحب جوڑ توڑ کرتے رہے کچھ عرصہ ایک سال نواز شید صاحب جیل میں گزارا اور پھر اس کے بعد لندن چلے گئے شباز شید صاحب کھل کے کہتے تھے کہ میں تو کیونکہ اس وقت اسٹیبلیشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان صاحب کو اللہ کارنا مطلب اسٹیبلیشمنٹ کو اللہ کارنا تو میں تو یہ ان کے تصوروں میں بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ مخاصمت کی جائے اور خصوصہ جنرل باجو صاحب یا ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف کوئی بات کی جائے نواز شید صاحب نے دو آدار بیس میں آکے کچھ کی اکٹوبر نومبر میں لیکن وہی ایسا تھا کہ چھوٹا تھا پیچ آیا چار پانچ تقریروں کے بعد پی ڈی ایم کے سارے لیڈر جو تھے نواز شید صاحب کی تقریر سے جان چھوڑا رہے تھے بلکہ ان کا خیال تھا کہ ان کو تقریر نہ کروائی جائے کیونکہ یہ ایسٹیبلیشمنٹ کی مدد کے بغیر ہم نے امران صاحب کو گرانہ نہیں ہے یہ لبی کہانی ہے تو یہ جو ان کو ویکیوم آیا چار پانچ سال کا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ چار سال چارے چار سال جو ہے بلکل ایک سیاست نہ کریں اور پھر انگڑھائی لیں اور کہیں ہم نے سیاست کرنی ہے تو سائٹ سے اپنی آپ کے مطابق نہیں ہوتی دوسرا ایک اور جو اس کے اندر جو بہت بڑا ایک سکم ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ نون واحد پارٹیوں میں کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جس کے اندر یکسو ہی نہیں ہے قیادت کی اوپر یہ عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی پارٹی اور قیادت میں یکسو ہی نہیں ہے چنانچہ اب یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہاں پہ ابھی تک نوازشی صاحب خود ان کو عدالت نے شہبازشی صاحب جو ہے وہ قانونی طور پہ ہر لحاظ سے دی جورو ہیڈ وہ ہیں لیکن دی فیکٹو طریقے سے جو ان کے کئی لوگ جو ان کے ساتھ پالیسی میں ان سے تعاون نہیں کرتے یا نوازشی صاحب کے بیانی کو پروانٹ رہتے ہیں تو ان کے لیے وہ مقام نہیں دیتے اور ادھر نوازشی صاحب جو شہبازشی صاحب کے ساتھ جو موجود ہیں تو نوازشی صاحب کے یا ان کے قریبی لوگوں کے حلقوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ اسٹیلیشن کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر پارٹی میں جب چائز آتی ہے بیٹوین نوازشی فر ایسٹیلیشمنٹ تو اسٹیلیشن کو ہی یہ پریفر کرتے ہیں یا ان کی خوشلیتی حاصل کرتے ہیں اب یہ چیزیں ہیں کہ اس کی اوپر کتنا غور خوش کی ہوگا آیا انہوں نے جب لندن میں یہ باتیں ہوئی تھی تو اس چیز کو ڈسکس کی ہوگا یا نہیں کی ہوگا مریم نواز سے بھائی واپس جائیں گی تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا جو کیا بیانیاں لے کے آ رہی ہیں میں نے انہوں نے بتایا جی کہ پہلے بھی کہا تھا کہ جو خیال ہے کہ وہ جنب باجوہ کو جنب فیض امید کو جسٹس ساکر مصار کو یا جسٹس آصف سرید خوشا کو آڑے ہاتھوں لے گی اور شہر و انٹی اسٹیلیشن بیانیاں جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں گی تو اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ موجودہ اسٹیلیشن کو للکاہ رہے ہیں دبے الفاظ میں کہیں یہ کئی دفعہ تھوڑا سا کھلے لفظوں میں لیکن وہ موجودہ اسٹیلیشن کو بھی سپیر نہیں کر رہے تو اب وہاں پہ اس عمران خان صاحب کے اس بیانیے جسے ان کو اتنی مقبولیہ دے رکھی ہے ہماری نواز صاحب کا بیانیاں یا اس کے بعد نواز شریف صاحب آئیں گے تو فٹن ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اور پھر عمران خان صاحب نے ان سائی چیزوں کو سکینڈلائز بھی کرنا ہے کیونکہ ان کو غلط بیانی کرنے کی بات کو بڑھا چڑھا کے محبالگاہ کرنے کی بہت عادت ہے تو دیکھیں جی کل مریان صاحب نواز صاحب اگر پہلے دو استقبال جو گا وہ بھی پتہ جل جائے گا اگر استقبال ان کا ائرپورٹ پہ پانچ دستزار بندے آ گئے پھر تو سمجھو کہ مریان نواز صاحب اگر کی آمد بہت بڑی ہے کہ وہ حلقہ مچائے گی وہ اس کی کوریج بھی ہوگی ایک بات میں کہوں گا کہ مریان نواز صاحب اگر کہ وہ اب ایک رچول بنا لیں کہ روزانہ میڈیا کے اوپر وہ موجود ہوں اور ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ میڈیا کو اکپائے رکھیں اور وہ جو میڈیا کا اکپائے وہ ان پانچ سات سار بندے جو سامنے بیٹھے ہیں یا چانس سو بندے جو سامنے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ وہ جو کئی لاکھ بندے جو ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر ہر چینل دکھا رہا ہے ان کی مجبوری ہوگی کہ مریان نواز صاحبہ کو دکھائیں اور ان کو اس کا بھرپور فیدہ اٹھانا ہے اس میں ان کو سارے جو ہے بھرپور شایست کرنے کا بھی موقع ملے گا ساتھ ایک مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے انتہائی شدید بوران سے گزر رہا ہے آئی ایم ایف نو آئی ایم ایف میں نے کل بھی کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں خانہ خرابی ہے اور یہ چونکہ حکومت شباسی صاحب کی ہے جو مسلمی مون کے صدر ہیں اور اس لیے ان سارے فیصلوں کا جو رییکشن ہے جو ریدعمل ہے وہ بھی مریان نواز صاحبہ کو وہ بھی فیس کرنا ہے تو حالات سیسی طور پر ان کے بلکل موافق نہیں ہیں لیکن یہی امتیان ہوتا ہے کہ ناموافق حالات میں اگر آپ کو سیاست کرنی آتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ انہی میں سے بھی اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں اقبال کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے اور پابہ گل بھی انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے تو انہی مشکلات میں اور انہی نامکنات میں سے مریان نواز صاحب اپنی سیاست کو کیسے پروان چاہتے کرتی ہے یہی وہ ٹیسٹ ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئیں تو پھر بہت صحیح چیزیں ان کو بہت صحیح چیزیں وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ خودکار نظام کے طور پہ ان کے حق میں جائیں گی اس سے زیادہ میں کیا ایٹ کروں اور باقی عمران خان صاحب نے پھر تقریر فرمائی ہے انفیک امران خان صاحب کے اوپر اس وقت پرابلم یہ ہے عمران خان صاحب ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ میں نے آج میرا کولم چھپا ہے اس کے اندر ہی میں نے بتایا ہے اور اس میں بھی میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سارے اہم کانہ فیصلے کیے اور ان فیصلوں سے ان کو بقتی طور پر احسود کی ملی ہے مثلا انہوں نے جب اٹیک کر دی اسٹیلیشن پہ اور جنرمی باجوا پہ اور ان کو میر جافر رمی صادق ہینڈلرز غدار سب کوئی پکارا تو مقبولیت ملتی گئی ان کا یہ خیال تھا کہ اب ان کو ڈائریکشن مل گئی نہیں ان کو مقبولیت مل رہی تھی ڈائریکشن ان سے دور ہوتی جاری تھی ڈائریکشن وہ کھو چکے تھے وہ کبھی بھی وہ راؤنڈ ون جو میں ہمیشہ کہہ دوں عمران خان جیت گئے تھے وہ راؤنڈ ٹو جو ہے الیکشن تک لے جانا ان کے لیے جو ان کو کسی طریقہ سے اس مقبولیت کو الیکشن تک لے جاتے عمران خان صاحب نے سوچا کہ شاید مقبولیت چلی نہ جائے تو ان کو فورا الیکشن چاہیئے تھے ایک مہینے کے بعد یعنی کہ اپریل میں ان کی حکومت گئی تو ان کو میری کے اندر الیکشن چاہیئے تھے جون میں چاہیئے تھے جولائے میں چاہیئے تھے آوگست میں چاہیئے تھے سبتمبر میں چاہیے تھے یہ سارے تھے اور اسی کتگو دو میں پھر انہوں نے لانگ مارچ کیا اس میں بھی میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ لانگ مارچ کتنے میرے وی لاغ نکال لیں پچیس میرے سے پہلے میں نے کہا جی ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا بند گلی میں جا رہے ہیں میں نے سپیسپکلی کہا تھا کہ آپ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں پھر جب چھپیس نومبر کو چیف کی اپوامیٹ رکوانی کے لیے ہے کہ انہوں نے خیال تھا اس سے ڈال دلیا چل جائے اس میں بھی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ ناکام ہوا تو اس کے رییکشن میں انہوں نے اسمیلی ڈیزول کرنے کا کہہ دیا کہ تحلیل کرنے کا وہ تحلیل کرنے کے بعد اب پرویز علیہ صاحب نے کل ہی بتایا نا کہ اس سے بڑا اہمکان نہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا درمیان میں ایک چھوڑا چھٹکلہ بھی ہو جائے دو آڈیو لیڈز سوینہ آج انہیں تحلکہ مچارک ہے ایک پرویز علیہ صاحب نے دوست کو کہہ رہے ہیں اور کل انہیں نے جو اپنی پریس کانفرس میں تو بات کی نا وہ اس کو زیادہ نستالی کے زمان میں فواد چودی بیچارے کو موٹا کہہ دی وہ تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن جو گندی گندی گالیے دیئے ہیں وہ خیر میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہوں لیکن تکیہ کلام ہو انہیں نے میرا جو گندی گالی دیا ہے فواد چودی صاحب کو توبہ توبہ اور نے کہا یہ بندہ جو ہے یہ اچھا گفتار ہوئے ہیں میں بہت خوش ہوں اس وقت پہلے کے افتار ہوئے جانے چاہیے تھا تاکہ یہ کسی طور پہ بھی جو ہے نا یہ اسمبلیے کم از کم ہم بچا پاتے وہ تو میں نے پہلے بتایا کہ اسمبلیے ٹوڑنا عمران خان صاحب کا عمل تھا جو ایمینیس تھے نا حماد ازر یا فواد چودری یا جتنے بھی تھے عمر وغیرہ وہ کہتے ہیں ان کو تو غصہ تھا کہ ہماری اسمبلیے ڈیزول کی مثلا یہ بھی آیا کہ جی یہ آمیر ڈوگر صاحب اور فتیانہ صاحب جو ہے چیف علی شکمشنر کے پاس گئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی خدا کے موازے ہمارے اسمبلیے قبول نہ کرنا ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے اور کسی طریقے سے بہماری بات نہیں مانتا اور زور زمدستی کر رہا ہے تو خیر اس کو قطع نظر تو وہ انہوں نے یہ ضرور دی ہے کہ اپنا ہاں میں ہاں مران خان کی ملادی مران خان صاحب نہیں کی ہے تو پروید علیہ صاحب یہ چائند گالی ہے مران خان صاحب کو جو اپنے دیئے شاید وہ آ بھی جائیں یا کم از کم نہیں آئیں تو دے دیں تاکہ وہ بھی آ جائیں اور دوسری ایک اس سے بھی انٹریسٹنگ علی امین گھنڈاپور ماشاءاللہ حکومت ٹوٹنے کے بعد کوئی پروجیکٹ ہے جس پہ سولہ کروڑ پر حصول کر چکے ہیں اور جب میں سولہ کروڑ آپ بھیجوا دیئے کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بھیجوا دیتا ہوں اور آپ سن لیں اس میں کہ کیا بات ہو رہی ہے آپ کو بھیجوا دیتا ہے سولہ کروڑ آپ کے اکیلے ہوئے اور کسی کے بھی نہیں ہوئے وہ آپ کے پیسے ہی کھانے دوسرا میں نے کہا ایک اور کیس ہمارا گیا ہوئے فائنس کے پاس پچیس کروڑ دے رہا ہے پچیس کروڑ سی ہمسام کا ہے اپنے ایک آن بے لاؤ فائنس کے پچیس کروڑ روپیہ سوان بھیڑ دو میرے حلقے میں ایسی جی میں اور پچیس کروڑ روزیز بھیڑ دو علی امیر گوڑی خان میں این کے سر جس میں فالو آپ کر دو مجھے یہ والا بھیڑ دو سولہ کھان رہے ہو اس نے کہا جی میرے فائنس بند ہو گئے ہیں نگران حکوم نے فائنس بند کر دی ہیں تو وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ میرے جو پیسے ہوں دے دے اور انہیں یہ وہ باند بندہ جو تھا بڑی کلیری کے ساتھ میرے خیال ہے وہ شاہر خود ہی کر رہا تھا انہیں کہا یہ صرف آپ کے پیسے ہے یعنی کہ باقی لوگوں کو جو میں نے دینے والا دے چکا ہوں یہ جو پیسے بھیجی ہیں یہ آپ کو بھیجی ہیں تو یہ تحریک امران خان صاحب کرپشن بھاچن دے رہے تھے ایک ایک کی کہانی امران خان صاحب کی تو آپ نے سورہ رکھئے نا ایک ایک وزیر کی ایک ایک مشیر کی صوبائی لیول پہ ظروفی بخاری جس کو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایسی کرپشن کی ہوشرباد داستانیں آپ کو ملے گی اور یہ دیکھیں جی بدقسمتی دیکھیں اور یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کسی اخلاف آئے تو اس کو تو خودکوشی کر لینی چاہیے تھوڑی تھی شرم ہو کہ اتنا بے شرمی کے ساتھ اور صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی تو چلو میں نے کہا یہ دو چھٹکنیں آپ کو درمیان میں سنا دوں اب امران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ امران خان صاحب 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 کا ووٹی شوٹی پا بیٹھے ہیں امران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں اب ان کو یہ بھی پتہ چل گئی ہے اور اس کیلئے ایک کل سے احمد خان ملک احمد خان کی پریس کانفرنس آئی ہے جو ہم نے ڈراؤپ کیا ہے کہ الیکشن ان کو نہیں ملتے لگتا یہ اب یہ بالکل ایک کم از کم وہ کہتے ہیں نا زبان خلق بن چکی ہے جہاں بھی آج لہور میں گیا ہوں جس دھلکے میں گیا ہوں جن سے بات ہوئی ہے پاکستان میں دوسرے شہروں میں جو دانشوار ہیں جو دوسرے سیاسدان ہیں سب کا یہ خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ایون تحریک انصاف والوں کو پتہ چل گیا کہ سوائی اسیبلیوں کے الیکشن نہیں ہونے زیادہ چانس یہ ہے کہ جی شاید قومی اسیبلی کے الیکشن ہو جائیں اب قومی اسیبلی کے الیکشن جو ہے اس میں سے بھی اگر مران خان صاحب دس پندہ بیس تیس سیٹ ہار گئے تو یہ ایک اور دھچکا ہو گیا جیسے کراچی کے اندر ہج دھلک ہے کیونکہ اور میں حقیقت کہہ دوں کہ پی ڈی ایم نے اور پیوز پارٹی نے مجھے یقین ہے کہ پیوز پارٹی کے بائی کارٹ کیا جو اسیبلیوں کا اس سے بڑی ہماکت نہیں ہوگی اگر سارے بھی ہار جائیں کوئی فرق نہیں بڑتا ہے تحریک انصاف کے اپنی سیٹیں لیکن اگر انہوں تیس چالیس سیٹ جیت لیں اور اگر امران خان صاحب ساری سیٹوں پہ خود لڑے ایک سو چوبیس سیٹوں پہ اور میں سو نے پانچ دس سیٹ میں حرار جائے جیسے پیچھے سات میں سے ایک سیٹ پہ ہار گیا امران خان صاحب کراچی کے اندر اگر اس میں سے دس پندہ پہ امران خان صاحب ہار گیا اور اپنی سیٹوں پہ ہار گیا تو یہ چھوٹا سانے نہیں ہوگر پنجاب کے اندر اگر دو چار سیٹوں پہ ہار گیا ہے تو یہ اچھی خاصی کو ڈنٹ پڑ جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہاں پہ امران خان صاحب الیکشن لڑیں گے تو پھر نواز شیع سب ہی آ جائیں گے اور الیکشن مقامل الیکشن ہوگا باقی امران خان صاحب میرا خیال ہے کہ بہت جلد کرپشن پہ بات کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ امران خان صاحب کو یہ پتن ان کے ذہن میں یہ ہے جیسے توشہ خانہ میں پاکستان کی چیز اٹھا گئے تو انہوں نے بیچ دی اسی طریقے سے یہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ پاکستان کے خزانہ سے بینک دولت پاکستان سے انہوں نے دو سو پچاس ملین ڈالر جو برطانیہ نے دیا کہ یہ حکومت پاکستان کے پیسے انہوں نے ریاض ملک کو واپس کر دیا اور کابینہ سے اپرویو کو را کے دیا جس کی کہانی آپ مختلف وی لاغز میں مختلف ٹی وی چینل میں سن چکے ہیں کہ انہوں نے فیصل وارڈو صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کاغذہ لہرایا کوئی بندہ بولا نہیں میں تحریک انصاب والوں کو یہ پوچھتا ہوں جب وہ کہتے ہیں جب بتائیں کہ امران خان صاحب دیانت دار ہے میں کہتا ہوں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کام اگر نوازشی صاحب نے کیا ہوتا اور انہوں نے ریاض ملک صاحب سے چاہ سو ساون کنال زمین لی ہوتی ہے اور ٹیس کروڑ کی اوپر بلڈنگ میں بنائی ہوتی ہے وہ ٹرسٹ کے صرف دو ہی ٹرسٹیز ہوں یا تین ہو امران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ اور فرا گوگی صاحبہ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اور پھر توشہ خانہ کی کئی چیزیں جالی رسیدیں سارا کچھ تو امران خان صاحب جو آج بھی کہہ رہے ہیں جی میرے پیسے بہر نہیں ہیں یا میرے پیسے اندر نہیں ہیں ان کے بارے میں بشمار شفات آئیں گے بشمار چیزیں آئیں گی اور اس میں بھی ان کے کرپشن کے سارے بیانیے جو ہے اس وقت پاش پاش ہونے کو ہیں تو امران خان صاحب نے گفتار نہیں ہونا لیکن ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا مقدمات میں ان کو کوٹس کے اندر سائی چیزیں جو ہے سامنے لانی پڑے گی تفصیل کے ساتھ ان کا رولر جائے گا اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب گفتار ہوں گے تو اس سے پہلے وہ نہ اہل ہوں گے اور پھر اہستہ اہستہ اور الیکشنوں تک ان کے بارے میں بھی جس طرح نواز شریف صاحب کے کئی میڈیا ٹرائل ہو کے اور مقدمات چلا چلا کے پوری قوم کے اندر ایک تقسیم کی گئی تھی ان کے بارے میں بھی یہی ہوگا پھر طریقہ صاحب کو زور زبدرستی سے امران خان صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا وہ نواز شریف کی مخالفت میں یا پر اس پارٹی کی مخالفت میں یا باقی جماعتوں مخالفت میں وہ امران خان صاحب کو ساتھ تو دیں گے لیکن کوئی اخلاق کی جواز جو ہے اس کے پاس نہیں ہوگا جب یہ ساری چیز سامنے آئیں گی باقی میرا شاہر ہر آنے والا دل بڑے ایک امپورٹن بات کرنے کی وہ مائل این ایلر بلاغ